مونے کے پاپا وہ بہت جالم اور لالچی ہے مجھے پتہ ہے وہ ادھار نہیں کرے گی پھر بھی میں جاتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں ایسے تیج بارش میں ببلو کبوتر اپنے بیٹے کی توالینے چیل دی کے پاس چاہتا ہے ببلو کبوتر کے بیٹے کو دو دن سے تیج بخار تھا اور اب تو اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی تھی ہوا بھی تیج تھی اور ہوا کے قارن ببلو بہت مشکل سے اڑ رہا تھا پرندو اسے اپنے بیٹے کے لئے اڑنا تھا وہ اپنی پوری طاقت سے اڑتا ہے اور چیل کے گھر پہنچ جاتا ہے جو بڑے پہاڑوں پر رہتی تھی چیل دی میرا بیٹا مر رہا ہے دو دن سے تیج بخار ہے آپ مجھے دوا دے دیں دوا ایسے تمہیں نہیں کرتی میں بڑی مشکل سے دوا دیار کرتی سارا سارا دین لگ جاتا ہے میرا ایک دوا کو تیار کرنے میں چیل دی پھر پیا کر کے مجھے دو دن کے ادھار پر دوا دے دیں میں جیسے ہی بارش رکے گی آپ کو دوا کی قیمت دے جاؤں گا دیکھو ببلو میں ادھار نہیں کرتی بیس دانے چاول کے ناسے ہی آپ مجھے دس ہی دے دیں پرندو میں ادھار نہیں کروں گی ببلو روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے بارش تھی کہ پہلے سے بھی زیادہ تیج تھی وہ اڑتے اڑتے توتے کے پاس جاتا ہے اور توتے سے کہتا ہے توتے میرا بیٹا مر جائے گا میری مدد کریں ببلو حوصلہ رکھو بتاؤ تو ہوا کیا ہے میرے بیٹے کو تیج بخار ہے اور چیلتی دس دانے چاولیے بینا دوا نہیں دے رہی ببلو آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو کھاتا بھی مرچی ہوں اور میرے پاس دو مرچی ہی پڑی ہیں اگر مرچی سے کام چلے گا تو آپ لے جائیں نہیں وہ چیل مرچی کا کیا کرے گی اگر بارش رکھ جاتی تو پھر میں پاس والے جنگل میں اپنی بہن سے کچھ نہ کچھ ادھار لے آتا فرندو یہ بارش بھی میری پرکشا لے رہی ہے چھپ کر جاؤ ببلو ایسے رونے سے کیا ہوگا میرا بیٹا بے ہوش ہے اور اب تو وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا ممہ ممہ میرے سر میں بکر در ہے ممہ ممہ میرا شرین چل رہا ہے پس پس میرے بیٹے میں اپنے بیٹے کا سر تباہ دیتی ہوں آپ کے پاپا کیے ہیں آپ کے لئے دوالے نہیں وہ آنے ہی والے ہوں گے ببلو ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھا رو رہا تھا میں کیسے کھالی ہاتھ واپس لوڑ کر جاؤں میں کیا کھو جا کر اپنے بیٹے سے کہ میں اسے دوا بھی نہیں لے کر دے سکتا کتنا بدنصیب ہوں میں ببلو کبوتر ایسے بیٹھا رو رہا تھا کہ کھٹکے میں سے چڑیا کبوتر کو ڈال پر بیٹھے دیکھتی ہے کھو کھو وہ سامنے کبوتر ڈال پر ایسی بارش میں کیا کر رہا ہے ممہ ہو سکتا ہے کبوتر انکل بارش میں نہا رہے ہو نہیں بیٹے وہ رو رہا ہے شاید کسی مشکل میں ہے کھو کھو آپ بیٹھیں میں جا کر دیکھتی ہوں ممہ ایسی بارش میں آپ کو باہن نہیں جانا چاہیے نہیں بیٹا جب کوئی مشکل میں ہو تو حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم کسی سے بھلا کریں گے تو پھر ہی بھگوان بھی ہمارا بھلا کرے گا چڑیا اپنے گھر سے نکل دی ہے اور کبوتر کے پاس چاہتی ہے ببلو کیا بات ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں چڑیا بہن میرا بیٹا میرا بیٹا بخار سے پڑ جائے گا اور میرے پاس اسے دوالے کر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیا آپ چیلدی کے پاس گے تھے ہاں مگر چیلدی دستانے چاول مانگ رہی ہے میں نے ادھار کا کہا تو اس نے مجھے بھگا دیا کبوتر بھیا میرا وشماس کریں اس سمیں تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ایک امروت تھا جو میں نے کوکو کو کھانے کو دے دیا آپ کو تو پتہ ہے بارش کئی دنوں سے لگی ہوئی ہے سارا بھوجن ختم ہو گیا ہے ان بارشوں کے قارن تو یہ سب ہوا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو میں دوسرے جنگل سے کچھ نہ کچھ جرور لے آتا توتے کے پاس چلتے ہیں میں جاتی ہوں آپ کے ساتھ نہیں بہن توتے کے پاس میں کیا تھا اس کے پاس تو مرچی کے سوا اور کچھ نہیں ہے کبوتر بھیا مجھے ایک دن بلبل ملی تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پاس بھی بخار دور کرنے والے پھولوں کا راست ہے کیوں نہ ہم بلبل کے پاس جائیں اگر اس کے پاس دوا ہوئی تو وہ جنگل ہمیں دوا دے دے گی آپ رہنے دے بہن بارش تیج ہے میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں نہیں میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں میں ایک بار گوگو کو بتا دوں کہیں وہ میرے پیچھے گھر سے باہر نہ نکل آئے پھر چڑیا واپس گھر جاتی ہے وہ بارش میں اڑ رہے تھے بہت مشکل تھی پرندو پکشیوں کی جندگی میں ایسی مشکلیں تو آتی ہی رہتی ہیں بلبل کے گھر کے باہر کوا بیٹھا ہوا تھا کبوتر بھیا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرے جگو کو تیج بخار ہے میں بلبل سے دوا لینے آیا تھا پرندو بلبل تو گھر میں ہے ہی نہیں یہ بلبل کہاں جا سکتی ہے ہم بھی کبوتر کے بیٹے کی دوا لینے ہی آئے تھے ایک پکشی یہاں سے گجرا تھا اس نے مجھے بتایا کہ بلبل دوسرے جنگل میں پھولوں کا رس لینے گئی ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور وہ دو دن سے وہی ہیں اور وہ بارش رکنے پر ہی گھر لوٹ کر آئے گی چڑیا آپ کیا کریں میرا بیٹھا میرا بیٹھا مٹ جائے گا وہ سب وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ بلبل بھی وہاں آ جاتی ہے جسے دیکھ وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں کوکو بیٹا میں کبوتر انکل کے ساتھ اس کے بیٹے کی دوا لینے جا رہی ہوں آپ گھر میں ہی رہنا باہر بلکل نہیں جانا مما باہر تو بارش ہے آپ کیسے جائے گی ایسی بارش میں میں نے کہا نہ بیٹے اگر کسی کی مشکل دور کرنے کے لیے ہمیں خود کو مشکل میں بھی ڈالنا پڑے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ مل جل کر ہی ایک دوسرے کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اگر بارش دیکھنا ہوئی تو کھڑکی میں بیٹھ جانا گھر سے باہر نہیں جانا ایسے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بعد چڑیا کبودر کے ساتھ بل بل کی طرف چلی جاتی ہے بل بل انہیں اپنے گھر میں لے جاتی ہے میں بارش میں فنس گئی تھی مجھے ایک پکشی ملا اس نے مجھے بتایا کہ کبھا میرے گھر کے باہر لیٹھا ہوا ہے میں نے سوچا کہ کبھا جنہوں کوئی دوا لینے آیا ہوگا اور میں بارش میں واپس آگئی آپ کتنی اچھی ہو بل بل آپ ہمارے لیے ایسی بارش میں آئیں بل بل دی اپنے ببلو کے بیٹے کو بھی تیج بخار ہے اور کالو بھی اپنے بیٹے کی بخار کی دوا لینے آیا بیٹھا ہے جیادہ بارشوں کے قارن آج کل جنگل میں بخار کی وبا فیل رہی ہے بس اپنے اپنے بچوں کا دہان رکھیں اور انہیں بارش میں واہی نہ نکلنے دیں یہ رس آپ لے جائیں اگر بھگوانے چاہا تو بخار ٹھیک ہو جائے گا بل بل دی بارش کے قارن ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب بارش رکھے گی تو ہم آپ کو دوا کی قیمت دے جائیں گے نہیں نہیں جڑیا بہن آپ جائیں میں یہ دوا مفت میں دیتی ہوں میں دوا کے بدلے کچھ بھی نہیں لیتی بھگوان آپ کو خوش رکھے ایسے وہ سب دوا لے کر واپس اٹھتے ہیں آپ آگے دوا لے آئے ہیں ہاں یہ دوا ہے پھرنے کو دو قدرے پلا دیں پاپا کا پھوٹر اپنے بیٹے کی دوا لی آیا تھا اور وہ بہت خوش تھا دوا دینے کے کچھ دیر بعد ان کا بیٹا اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے ممہ پاپا میں اب ٹھیک ہو یہ وہ خوشی تھی جو ممہ پاپا کو شاید پہلے کبھی نہ ملی تھی میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا میں اپنے بیٹے کے لیے بھوجن لے کر آتا ہوں ایسے کہتے ہوئے پاپا کبوتر بھوجن لے نے پھر سے اُٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے پریوار کے لیے سب کرنا تھا پارش ہو یا توفان گرمی ہو یا سردی ممہ اور پاپا اپنے زنطان کو ایسے ہی پالتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے ممہ پاپا اپنے بچوں کے سکھ کے لیے اپنی ساری جندگی گجار دیتے ہیں اور بدلے میں وہ اپنی سنطان سے کیا مانگتے ہیں کیول پیار اور کچھ بھی نہیں آج گوری کووی کی سہیلی چمپا کووی اس سے ملنے آئی تھی اس لیے گوری کووی تو آج بہت خوش تھی کھاؤ کھاؤ سہیلی یہ فل بھی کھاؤ تمہارے جی جا جی بہت میٹھے میٹھے فل لے کر آتے ہیں انہیں میٹھے فلوں کی بہت اچھی سے جانکاری ہے جنگل کے دوسرے چھوٹے پکشی تو بہت ڈرتے ہوں گے جی جا جی سے یہ سن کر کارو جی ترنت بھولتے ہیں میں جب جنگل میں بھوجہ لینے نکلتا ہوں تو سب چھوٹے پکشی مجھے دیکھ کر اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور اگر کوئی میٹھا فل کسی چھوٹے پکشی کو مین جائے تو چھین لیتا ہوں میں یہ امرود بھی میں توتے سے چھین کر لیا ہوں وہ کھانے ہی والا تھا کہ میری نجر پڑ گئی گوری اپنی سہیلی سے ایسے اپنی تاریفیں کر رہی تھی کہ وہاں رانو چڑیا آ جاتی ہے گوری بہن میرے گھر کی چھت ٹوڑ گئی ہے کیا آپ کے پاس کچھ مجبود لکڑیاں ہیں اگر ہے تو مجھے دے دیں یہ کون ہے لکڑیاں مانگنے آگئی ہے یہ میری پڑوسن ہے مجھے تو لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی غریب ہے جو ایسے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتی ہے بس کیا کریں ایسے غریب پڑوسن نہ ہی ہو تو اچھا ہے کبھی کچھ مانگنے آ جاتے ہیں تو کبھی کچھ گوری بہن آپ بھی تو مجھ سے بھوجن مانگ ہی لیتی ہو کیا ہوا جو میں دو چار لکڑیاں لینے آگئی چل بھاگ یہاں سے میں کب گئی تھی تمہارے پاس بھوجن لینے میری سہلی کے سامنے مجھے بیجد کر رہی ہو چڑیا شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے غریب پکشی جو ہوں میں آئے بول دیتے ہیں تو پھر کیوں رہتی ہو ایسے غریبوں کے ساتھ پڑوسی امیر اور کھاتے پیتے ہوں تو اسے عجد بھڑتی ہے اور ایسے غریب تو ہر سمیں بیجد ہی کرواتے ہیں میرے پڑوس میں تو اللو رہتے ہیں جو بہت امیر ہیں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں یا تو اسے بھگا دوں یہاں سے یا خود چلی جاؤں کہیں اور اسے ہی بھگاؤ تم کہاں جاؤگی اپنا گھر چھوڑ کر کوئی بہانہ بنا کر بھگا دو یہ کونسا مشکل کام ہے اب میں چلتی ہوں میں فیر آنگی میرا بیٹا بھی ساتھ آنے کی جد کر رہا تھا میں اسے ساتھ لے کر آنگی کچھ دنوں تک ایسے غریبی سہلی وہاں سے چلی جاتی ہے کالو چھپ کر کے بیٹھے میری بیجتی دیکھ رہے تھے کیسے باتیں سنا کر گئی ہیں وہ غریب جڑیا گوری تم چنتا نہ کرو میں اسے ایک دن میں بھگا دوں گا یہاں سے اور پھر کوئی پاکتور اور کھاتے پیتے پکشی کو اپنے پڑوس میں لائیں گے تو پھر میں کسی بات پر اسے لڑائی بناتی ہوں آج اور تم اسے یہاں سے بھگا دینا جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے ممہ ممہ میں جب شام کو ندی پر پانی پینے گیا تھا تو گوری آنٹی مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہی تھی میں تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ آیا وہ تو ہے ہی ایسی آپ اسے بلائے ہی نہ کرو اب سو جاؤ بیٹا صبح بھوجن کے لیے بھی جلدی نکلنا ہے پھر وہ ماں بیٹا سو جاتے ہیں دوسرے روچ گوری کووی کالو سے کہتی ہے کالو جی جیسے بھی ہو اس غریب چڑیا کو یہاں سے بھگانا ہے تو کوئی بہانہ بناو لڑائی کا چڑیا سے پھر دیکھنا میں کیسے بھگاتا ہوں اسے بہانہ تو میں نے سوچ لیا ہے میں چڑیا سے کہتی ہوں کہ وہ میرے گھر سے بھوجن لے کر آئے اور ندی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں پھر جیسے ہی چڑیا بھوجن اٹھانے آئے تو کالو جی تم کبوتر کو ساتھ لے کر آ جانا اور کہنا کہ وہ چوری کر رہی ہے کیسا؟ بہت شیطان ہو گوری ایسے تو کبوتر بھی چڑیا کو چور ہی سمجھے گا پھر گوری کبھی وہاں سے چلے جاتی ہے وہ سیدھی ندی پر جاتی ہے چڑیا بھی ندی پر ہی تھی چڑیا یہاں کیا کر رہی ہو؟ گوری بہن ہم ماں بیٹا بھوجن لینے آئے تھے اور اب بھوجن کی خوج میں نکلنے ہی والے تھے چڑیا آج موسم بھی اچھا ہے کیوں نہ ہم ندی پر بیٹھ کر پارٹی کریں؟ کیا ندی کا پانی پی کر پارٹی کریں گے؟ گوری کچھ کھانے کو تو ہے نہیں سنو تو تم ایسا کرو میرے گھر جاؤ اور وہاں کالو والے گھونسلے میں بھوجن پڑا ہے وہ اٹھا لاؤ میں یہی بیٹھی ہوں میرے پنکھوں میں آج درد ہے مجھ سے زیادہ اڑا نہیں جائے گا نہیں نہیں گوری بہن ہم بھوجن کی خوج کر لیں گے چڑیا پڑوسیوں کا اتنا بھی حق نہیں کہ مل کر کھا سکیں جاؤ اور اٹھا لاؤ بھوجن میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں تمہیں پھر گوری کے جد کرنے پر چڑیا گوری کوی کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے وہ یہ کب جانتی تھی کہ یہ تو گوری کوی کی ایک چال ہے اسے چور بنانے کے لیے چڑیا جیسے ہی گوری کے گھر سے بھوجن اٹھا کر واپس ہونے لگتی ہے کواں وہاں کبوتر کو ساتھ لے کر پہنچ جاتا ہے دیکھ لو کبوتر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ایسے چوری کر کے کھاتی ہے چڑیا ہر روز میرا بھوجن چوری کرتی ہے یہ چڑیا اب تو یہاں یا میں رہوں گا یا پھر یہ چڑیا ایسے پڑوس سے تو ویرانہ ہی اچھا کبوتر بھییا آپ میری طرف ایسے نہ دیکھیں میں چور نہیں ہوں وہ تو گوری بہن ندی پر بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ہی بھیجا ہے مجھے بھوجن لے لے گوری بھی وہاں آ جاتی ہے کس نے بھیجا ہے چورنی کہیں کی شرم کرو بھوک سے مر رہی تھی کیا جو تم میرے گھر چوری کرنے آ گئی چڑیا تو رونے لگ جاتی ہے گوری بہن ندی پر آپ نے ہی تو کہا تھا مجھے بھوجن لانے کا چڑیا بہن کیا آپ سچ بول رہی ہو کبوتر بھییا میرا وشواس کریں میں نے پہلے کبھی کسی کی چوری کی جو اب کروں گی اپنی چونچو بند کرو اب میں تمہیں اپنے پڑوس میں نہیں رہنے دوں گی کبوتر اسے ساتھ ہی لے جو اور اپنے ہی پڑوس میں اسے گھونسلا بنا دو میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی تو پھر میں تمہارے اور تمہارے ککو کے پانکھی توڑ دوں گی ایک چوری دوسرا سینہ جوری کچھ تم بھی تو بولو کبوتر کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے جا رہے ہو سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو ہوا ہے چڑیا بہن آپ چلے یہاں سے پھر کبوتر چڑیا کو ساتھ لے کر اور اس کے گھر چلا جاتا ہے چڑیا بہن مجھے سب پتا ہے آپ کبھی چوری نہیں کر سکتی ہو وہ کوئے تمہیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ غریب ہو اور کمجور ہو اور آپ کے کارن ان کی بیجتی ہوتی ہے میرے کمجور ہونے میں ان کی کیا بیجتی؟ جب ایسے دشمنی بن جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور پھر جب موسم ٹھیک ہوگا تو ہم وہاں آپ کے لئے ایک نیا گھر بنا لیں گے ممہ مجھے بھی نہیں رہنا یہاں گوری آنٹی ہر سمیں مجھے آتی جاتی گھورتی رہتی ہے پھر چڑیا بھی مان جاتی ہے اور وہ کبوتر کے ساتھ چلے جاتی ہے گوری کبھی تو اب بہت خوش تھی کالو جی کمجور چڑیا کو تو بھگا دیا اب کوئی امیر اور شکتی شالی پکشی اگر ہمارے پڑوس میں آ جائے تو پھر میری سہیلی کے سامنے میری بہت عجد پڑے گی چیل میری موسی بنی ہوئی ہے پہاڑوں پر رہتی ہے کیوں نہ میں چیل موسی کو چڑیا کے گھر میں لے آم چیل چیل سے اگر میرے سمبند بن جائے اور وہ میرے پڑوس میں آ جائے پھر پتا چلے گا میرے میکے والوں کو بھی کہ میں کتنی امیر ہو گئی ہوں جب چیل سے سمبند ہوں گے تو پھر سب ہم سے اور بھی ڈرا کریں گے کالو جی اب تم جلدی سے جاؤ اور چیل موسی کو بلا لاؤ پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے کووے میں کبھی رہی نہیں ہوں ایسے گھروں میں میں تو ایسے پہاڑوں میں ہی رہتی ہوں چیل موسی ماس تو ہم تمہیں دے نہیں سکتے پرنتو دانا ہر روچ آپ کو گھر میں مل جایا کرے گا اور ہماری عجد بن جائے گی کہ ہمارے آپ سے سمبند ہیں اگر اتنی ہی اچھا ہے کووے بیٹا تمہیں چیل موسی سے سمبند بنانے کی تو پھر چلو پھر کالو کوا چیل موسی کو ساتھ لے کر واپس آ جاتا ہے گوری بھی چیل کو دیکھ کر وہاں آ جاتی ہے اب تو بتاتے ہوئے بھی ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے پڑوس میں ہماری چیل موسی رہتی ہے چیل موسی پہلے وہ کمجور چڑیا رہتی تھی یہاں ایسا پڑوسی بھی نہ ہو کسی کا ایک غریب اور دوسری کمجور اب بھیج دو سندیس اپنی سہیلی کو کہ دیکھیں ایک بار آ کر ہمارے سمبند کیسے کیسے پکشیوں سے ہیں اگر کہیں سے کوئی مرا ہوا جیو مل جائے تو میرے لیے لے آنا اگر نہ ملے تو پھر سوکھے دانے ہی کھالوں گی پھر گوری اور کالو اپنے گھر چلے جاتی ہیں ایسے ہی دن اور رات گجرتے گے اور پھر ایک دن گوری قوی کی وہی سہیلی چمپا قوی پھر سے گوری سے ملنے آتی ہے اس بار اس کا چھوٹا بیٹا بھی ساتھ تھا چیل بھی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی چمپا سہیلی دیکھو تو اب ہمارے سمبند کیسے شکتی شالی پکشیوں سے ہیں چیل موسی رہتی ہے اب ہمارے پڑوس میں اور ہمارے بہت اچھے سمبند ہیں چیل موسی سے اچھا ہی کیا جو میرے کہنے پر بھگا دیا اس کمجھوڑ چڑیا کو یہاں سے دیکھا بیٹا میری سہیلی کی دوستی چیلوں سے ہے جا کر بتانا اپنے پاپا کو چلو چلو میں ملاتی ہوں آپ کو چیل موسی سے گوری بہن رات کو جائیں گے اور بیٹھ کر گپیں لگائیں گے چیل موسی سے اب مجھے بہت بیاس لگی ہے اور میں تھکی ہوئی بھی ہوں کیوں نہ ایک بار ندی سے پانی پی آئے چلو چلو ندی تو پاس میں ہی ہے بیٹا آپ اپنی آنٹی جی کے گھر میں ہی بیٹھو ہم ابھی ندی سے پانی پی کراتے ہیں اور پھر ملاؤں گی میں اپنے بیٹے کو چیل موسی سے پھر وہ سب ندی کی طرف چلے جاتے ہیں سوکھے دانے کھا کھا کر میرا من بھر گیا ہے اور ویسے بھی میں تو پہاڑوں پر ہٹھی تھی یہ کووے نے مجھے کہاں لا کر بٹھا دیا ہے پھر چیل کے نجر سامنے چھوٹے کووے بڑھ جاتی ہے ارے چھوٹا کووہ اس کا شکارت میں بڑی ہی چیل بھی کر سکتی ہوں یہ یہاں کیا کر رہا ہے گوری کے گھر میں کیوں نہ آج پرانی یادیں تاجہ کروں اور تاجہ تاجہ ماں سے ڈینر کروں وہ چیل تو اس چھوٹے کووے کو دیکھ جوان چیل کی طرح تیجی سے اڑتی ہے اور اسے اپنے پنجوں میں لے کر وہاں سے پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد گوری اس کی سہیلی اور کالو کوا جب لوٹ کر آتی ہیں چمپا اپنے بیٹے کے ٹوٹے پنکھ دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے چمپا چمپا میری سہیلی یہ کیا ہو گیا وہ چیل موسی بھی نہیں ہے اور آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے وہ کھا کر بھاگ گئی ہے میرے بیٹے کو اس نے میرا بیٹا مار دیا ہے ایسے کووے کووی اور کووی کی سہیلی چمپا کووی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے سمبند بنانے سے ہمیشہ لقصان ہی ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے سمبند ہمیشہ اپنے جیسوں سے ہی بنانے چاہیے موسیقی